موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تا سی پی ایس آن لائن کلاس مائی نیم اس جاسون بشیر کلاس ٹین کیمیسٹری پیج نمبر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے textbook کا پیج نمبر 3 اور 4 پہ وہ ٹافک کیا ہے وہ ہے Archenias concept of acid and basis یہ Archenias نے جو concept ہے وہ 1787 میں جو ہے وہ produce کیا according to this concept acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions یعنی کہ اس کے کنسپٹ کے مطابق کہ ایسڈ وہ چیز ہے وہ سبسٹینس ہے جو ایکوہ سلوشن میں حل ہونے کے بعد ہائیڈروجن آئینز دیتا ہے جب ایکوہ سلوشن میں اس چیز کو ڈیزالب کیا جاتا ہے تو حل ہونے کے بعد جو ہائیڈروجن آئینز دیتا ہے وہ ایسڈ کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو کنسپٹ آف آرہینیس تو آئیونیزیشن آف ایسڈ ٹیک ایز فالوز یہاں پہ ایچ ای ایکوہس میڈیم میں ریویر سیبر ری ایکشن ہے ڈیزالب کریں گے وارٹر میں تو ہمارے پاس دو آئینز آئیں گے ایک پلاس میں اور ایک مائنس میں تو ہائیڈروجن آئین جو ہوگا وہ ایچ پلاس وہ کیا کہلائے گا ایسڈ اکارڈنگ ٹو دا کنسپٹ آف آرہینیس پلاس اے نیگیٹیو ایک پازیٹیو آئینز میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک نیگیٹیو آئینز میں یہ ہم نے پچھلے نائنز میں ڈسکس کیا ہوا ہے آئینزیشن کیا ہوتی ہے تو اس کے مطابق کہ پانی میں حل ہونے کے بعد پلاس اور مائنس کیٹ آئینز اور آئینز میں ڈیوائیڈ ہو جانا اور اس میں جب وہ ہائیڈروجن آئینز دے گا تو ہائیڈروجن آئینز جو ہوگا وہ ایک ایسڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو دا کنسپٹ آف آرہینیس فار اگزیمپل اس میں اور دو تین اگزیمپل ایڈ کرتے ہیں ایڈ سی ایل ہائیڈروجن آئیڈروجن 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 آئینز بغیرہ کی تو یہاں پہ ایڈ سی ایل جو ہے ہائیڈروجن آئیڈروجن آئینز تو یہاں پہ جو ایڈ ریکی جوho ہوجہ وہ ایسڈ کو بیان کرےگا تین اگزیمپل آئینز ریکی شروعہ کیا کیونکہ بگاہ ریکی جو آئیڈروجن آئینز آئینز پلس اسی طرح تین ایڈروجن آئینز ریکیس ایسر ریکیشن میں اس میں بھی آئینز 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 اور دا ہائیڈروجن آئینز دے گا according to concept of our heinous acid is acid and NO3 negative ions جو ہے وہ الیدہ ہو جائے گا in ionization of ions اس کے بعد ہے یہ تو تھا acid کو discuss کیا آپ چلتے ہیں bases کی طرف تو bases کی define کر لیتے ہیں base is a substance according to this concept base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions base ایک ایسا substance ہوگا جو aqueous medium میں کیا دے گا hydroxide ions دے گا hydrogen ions جو دے گا وہ acid ہوگا hydroxide ions جو دے گا وہ کون ہوگا base ہوگا according to our heinous concept تو اس کی ionization کو سمجھ لیتے ہیں اس میں بھی ions علیدہ ہوگے boh reversible reaction aqueous medium میں water میں dissolve کریں گے aqueous solution میں جب وہ dissolve ہوگا dissociate ہوگا تو کیا دے گا hydroxide ions دے گا b plus اور oh negative hydroxide ions is a base اسی طرح ایک اور example ہے naoh میں na plus ions دے گا اور oh negative ions دے گا اور hydroxide ions کیا کہلائے گا base کہلائے گا اب اس کی limitations ہیں کہ یہ صرف according to this concept یہ صرف apply ہوتا ہے aqueous medium میں non aqueous medium میں یہ acid اور bases کی nature کو discuss نہیں کرے گا یہ اس کی limitation ہے کہ یہ صرف aqueous medium میں ions کو علیدہ کر کے بتاتا ہے کہ کون سی چیز acid ہے اور کون سی چیز bases ہے اس نظریے کے مطابق اور یہاں پہ یہ non aqueous medium میں جو چیزیں ہیں ان کو acid اور base کی nature کو discuss نہیں کر سکتا اور اگر اس نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو acids and bases are those compounds which contain hydrogen and hydroxide ions یہ صرف hydrogen اور hydroxide ions کو ہی discuss کر رہا ہے بلکہ یہ دوسروں کی nature کو نہیں بتا سکتا جیسا کہ carbon dioxide میں co2 and NH3 وغیرہ میں جن میں hydrogen اور hydroxide نہیں ہوگا ان میں یہ discuss نہیں کر سکتا کہ یہ acid ہے اور base ہے ان کی nature کو یہ نہیں بتا سکے گا اس concept کی یہ دو limitations تھی اور اسی وجہ سے اس کے بعد اور دو تین concept جو ہیں وہ بیش کیے گئے تو آج کے لئے اتنا ہی next جو concept ہے وہ next topic میں discuss کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ